ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو صحابہ اکرام نے اس کو دیکھ کر عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا وہ گزرا کس لیے تھا وہ کام کرنے نوکری کرنے رزق حلال کمانے جو بھی تجارت کرنے کے لئے نکلا تھا تو کسی صحابی نے کہا حضور کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص غور سے سنیے اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لئے رسق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عزیز کی راہ میں ہے اور اگر یہ شخص اپنے بوڑے والدین کے لئے رسق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عزیز کی راہ میں ہے اگر یہ دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لئے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے گویا اللہ کی راہ میں نکلنے کے برابر قرار دیا گیا جو رسق حلال نیت کیا ہو اپنے بچوں کے لئے رسق تلاش کر رہا ہوں اپنے بوڑے والدین کو تکلیف سے بچاؤں گا میں مال کما کر غریبوں کا ساتھ بھی دوں گا یہ اللہ کی راہ ہے لیکن اگر کمانے کی نیت یہ ہے کہ پیسے بنا کر بڑا آدمی بن جاؤں گا لوگوں کو دکھاؤں گا میرے پاس کیا کیا ہے بڑائی ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ ہو سکتی ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رزق حلال کمانے والے کے فضائل کیسے کیسے بیان ہوئے انکریچ کتنا کیا گیا اس کی حوصلہ افضائی کتنی کی گئی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ